موسیقی موسیقی سلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے ٹھیک ہیں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کنڈیسنس انڈینسیز کے بارے میں تو کنڈیسنس انڈینسیز کی بسیکلی ہمارے پاس ٹائپز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جی اس کی ٹائپ دیرو ہوتی ہے ایک فرس کنڈیسنس ہوتی ہیں سیکنڈ کنڈیسنس ہوتی ہیں اور تھرڈ کنڈیسنس ہوتی ہیں اب جیسا کہ ان کا نام ہی کیا جی کنڈیسنس انڈینسیز ہے تو اس کا مطلب ان کے اندر ایک کنڈیسن پائی جاتی ہے کنڈیسن کیا پائی جاتی ہے ان کے اندر ایک شرط پائی جاتی ہے مطلب ان کی دو کلوزز ہوتی ہیں اور جو پہلی کلوز ہے جیسا کہ یہ سارے آپ کو سنٹینسز نظر آ رہے ہیں ان کے اندر کیا ہے جی if ہے تو if کا مطلب کیا ہے اگر کہ ایک ہوتی ہے if کلوز وہ آپ کی کونسی کلوز کہلاتی ہے اس میں کنڈیشن ہوتی کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوگا یا اگر ایسا ہوا ہوتا تو ایسا ہو جاتا یا ایسا ہو سکتا تھا تو یہ ساری کنڈیشن سے ان کو ہم سمجھیں گے سب سے پہلے کہتے ہیں ہمارے پاس zero کنڈیشن سینٹینسز ہے تو zero کنڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے جس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے facts that are generally true مطلب اس کے اندر ایسے facts پائے جاتے ہیں ایسی کہنا ہم دیتے ہیں سچائیاں پائی جاتی ہیں جو عام طور پر کیا ہوتی ہیں true ہوتی ہیں اور اس کی میکنگ کا طریقہ کیا سب سے پہلے اس کی دیکھیں یہ ایک کاما سے پہلے اس کی کلاؤز ہے جو کہ ہماری کنڈیشنل کلاؤز ہوتی ہے جس کو if کلاؤز بھی کہتے ہیں جس کے اندر شرط دی جاتی ہے اور اس کے بعد میں آنے والی جو کلاؤز ہوتی ہیں وہ اس کلاؤز کر کے ہوتی ہے جی نتیجہ ہوتی ہے یا result ہوتی ہے تو zero کنڈیشنل کے اندر ہمارے پاس پہلے کہاتا ہے جی if یا run آتا ہے اس کے بعد کہاتا ہے present simple آتا ہے اور جو دوسری کلاؤز ہے اس میں بھی کہاتا ہے present simple tense use کرتے ہیں مطلب اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اس شرط کے نتیجے میں جو ہمیں result آ رہا ہوتا ہے وہ generally کیا ہوتا ہے true ہوتا ہے وہ likely نہیں ہوتا مطلب وہ chance پہ نہیں ہوتا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہو جائے گا وہ دراصل کیا ہوتا ہے true ہوتا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں first example ہمارے پاس ہے if you speak the truth everyone appreciates you کہ اگر تم سچ بولتے ہو تو اور کوئی کہا جی تمہاری تعریف کرتا ہے اب وہ zero conditional اور first condition میں جو ڈیفرنس ہے وہ نا آپ نے کیا نام دیتے ہیں capture کرنا ہے یہاں سے کہ اس میں دوسری example میں if you are late to boss promise you اب میں نے آپ کو کیا کہا تھا اس میں کیا آتا جی اب جو اس کی پہلی clause ہوتی ہے اس میں بھی present simple ہوتا ہے اور اس کی دوسری clause میں بھی کیا ہوتا ہے present simple ہوتا ہے تو اس کی بات سمجھاتی ہے کہ you speak تو یہ present indefinite اور جو present indefinite دوسرا present simple ہی ہوتا ہے اور ادھر کیا آتا ہے everyone appreciates مطلب work کی first form use کی گئی ہے اب ادھر ہمیں کیا use کیا ہے you کے ساتھ r use کیا ہے تو u کے ساتھ جب ہم r لکھتے ہیں i کے ساتھ رکھتے ہیں یا is mr work کی کسی بھی جو b کی forms ہوتی ہیں ان کا use کرتے ہیں تو تب ہم کون سٹینس use کر رہے ہوتی ہیں تب ہم present simple use کر رہے ہوتی ہیں تو اس clause میں is mr بھی آسکتا ہے اور اس کی جو دوسری clause ہوگی جو کی conditional clause کا کیا آتی ہے جی result ہوتی ہے conditional clause کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس کی آتا ہے present indefinite ہوتا ہے اور present simple بھی ہو سکتا ہے مطلب is mr بھی آ سکتا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس first condition ہوتی ہیں ہمارے پاس condition کی ہوتی ہے the possible condition with likely results تو اوپر ہمارے پاس کی آتا condition کیا تھی کہ جو اس میں بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے وہ عام طور پر کی ہوتی ہے true ہوتی ہے fact ہوتی ہے کہ جو condition کا result ہوتا ہے وہ likely نہیں ہوتا بلکہ true ہوتا ہے جیسا ہی ہوتا جیسا کہا جا رہا ہوتا ہے لیکن ادھر جو condition ہماری conditional clause ہوتی ہے اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ہماری main clause ہوتی ہے اس کا result ہوتا ہے وہ likely ہوتا ہے اور likely کا مطلب چانس پہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں بھی ہو سکتا تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں جیس جو if clause ہے اس میں تو ہم use کرتے ہیں جی دوسری clause ہے جو bean clause ہے اس میں کیا ہوگا future simple ہوگا دیکھیں جی if you study heart اگر تم سخت منت کرتی ہو جو ہے تیاری کرتی ہو پڑتی ہو you will pass the exam تو اس کا نتیجہ جی ہے وہ کیا ہوگا کہ تم exam کو pass کر لوگ گی امتحان آت کو پاس cancel the meeting تو اگر آج بارش ہوتی ہے تو وہ meeting کو کیا کر دے گا جی cancel کر دے گا تو اگر بارش ہوتی ہے یہ کون سی clause ہے conditional clause ہے اور اس کے نتیجے میں جو آسیل ہونے والی clause ہے وہ کہ جی he will cancel the meeting اچھا number 1 ابھی تو بارش ہوئی نہیں تو ریزلٹ کیا ہے لائکلی ہے تو جب لائکلی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں کیا کرتے جی فیوچر سیمپل یوز کرتے ہیں فیوچر سیمپل مطلب آئی کے ساتھ اور وی کے ساتھ ہم چیل یوز کرتے ہیں اور باقی جتنے بھی پرونانونز ہوتے ہیں سبجیکس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کنڈیشنل ہے اس میں نیگیٹیو سنٹینسز جو ہیں وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر میں ست میند نہیں کرتا تو اس میں کنڈیشن ایسی بھی ہوتی ہے جس میں میں نے آپ سکتے ہیں جیسے اگر میں نہیں کرتا میں کیا نہیں کرتا اگر میں میند نہیں کرتا تو میں کیا ہو سکتا ہوں جی اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس جی سیکنڈ کنڈیشنل اس کی ٹائپ تو جو سیکنڈ کنڈیشنل ہے بیٹا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ٹوٹلی جو ہمارے پاس کنڈیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے انڈیشنل ہوتی ہے انڈیشنل سے مراد کیا ہائپو تھیکل کنڈیشن ہوتی ہیں مطلب اس کے اندر جو سبجنٹی موڑی یوز کیا جاتا ہے تو انگلیش کا سبجنٹی موڑ ہے جس کے اندر تمام جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں سنڈیشن کے اندر وہ سیٹویشن انڈیشن ہوتی ہے مطلب دراصل ایسا ہوا نہیں ہوتا یہ ہماری وش ہوتی ہے یا ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا یا کاش ایسا ہوتا جی تو اس بھی کیا ہے انڈیشن بٹ نوٹ مطلب جو کنڈیشن ہے جو شرط دی گئی ہے وہ کیا ہوتی ہے انڈیشن ہوتی ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتی لیکن ایسی بھی بات نہیں ہوتی کہ وہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے جو کنڈیشن دی گئی ہوتی ہے انڈی سرفس لیول وہ آپ کو کیا لگتی ہے وہ انڈیشن لگتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ پاس سیمپل مطلب پاس انڈیفنیٹ انڈیفنیٹ مطلب آپ سبجیکٹ کے ساتھ ورم کی سیکنڈ فارم یوز کرتے ہیں اور اس کا جو مین کلاؤز ہوتی ہے ایف کلاؤز کے نتیجے میں حاصل ہونے جو ہمارے پاس کلاؤز ہوتی ہے جس کو مین کلاؤز کہتے ہیں اس پہ ہم سبجیکٹ کے ساتھ کیا یوز کرتے ہیں جی مائٹ کود وڈ یا شوڑ یوز کرتے ہیں اور یہ موڈل ورم کے ساتھ آپ پتہ ہے کہ ہمیشہ کیا کرتے مطلب جہاں پر بھی آپ وڈ کود شوڑ یا مائٹ یوز کریں گے تو ان کے ساتھ آپ ہمیشہ کیا کرتے ہیں ورم کی فرم یوز کرتے ہیں تو آگے ورم کی ساتھ کہہ جی سیکنڈ کلاؤز میں ورم کی فرم یوز کریں گے ہاں اگر ان کے ساتھ ہم حیم لگاتے ہیں تو پھر ایف کے ساتھ آپ کو پتہ ہم کی کرتے ہیں ورم کی ثرڈ فرم یوز کرتے ہیں جی تو اب سینٹنس ہے مارے پاس اگر میں میچ جیت جاتا تو مطلب میچ ہو گیا ہے کیونکہ ورم کی سیکنڈ فرم ہے اور جو پاسٹ میں ہوا ہوتا ہے وہ سیکنڈ فرم میں کیا کرتے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتا جی مطلب وہ میچ جیتا نہیں ہے تو کنڈیشن کیا ہے لیکن ساتھ کیا پاسیبیلیٹی تھی وہ میچ جیت بھی سکتا لگ کوئی اتنا مشکل کام نہیں میچ جیت تو اس کا ریزلٹ کیا جی تو میں اس کیا کرتا میں مناتا ایف آئی ایف آئی ون دی میچ آئی وڈ سیلیبریٹ ایٹ تو ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا اس کا جو ایف کلاوز ہوتی ہے مطلب پاس سیمپل یوز کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس کلاوز ہوتی ہے اس میں ہم موڈ یوز کرتے ہیں اور ہم موڈل ورپ کے بارے میں پڑ چکے ہیں کہ جہاں پر موڈل ورپ آتے ہیں ان کے فورم بات ہم کیا کرتے ہیں ورپ کی فرس فرم یوز کرتے ہیں ہاں اگر موڈل ورپ کے بعد اگر بھی آجاتا ہے یا اس کے بعد کیا آتا ہے تو اس کے ساتھ پر ہم کیا کرتے ہیں ورپ کی ثرڈ فرم یوز کرتے ہیں اب دوسری اس کی اگز میں کہ جی اگر میں بوس ہوتا تو میں میٹنگ کو کینسل کر سکتا تھا تو اس میں کہ پاس سیمپل آتا تو جس طرح کیا کیا تھا جی پریس سیمپل کی جگہ ورپ کی فرس فرم کی جگہ آر یوز کیا ہوا تھا ادھر اس لئے کیا یوز کیا ہے یہ بھی پاسٹ سیمپل ہے اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر ایکشن ورپ ہے اور یہاں پر سٹیٹیو ورپ ہے یہاں پر سٹیٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر میں بوس ہوتا مطلب کسی کی پوزیشن کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں یا کسی کی سٹیٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ورپ کیا کہلاتا ہے جو ہمیں اس کی سٹیٹ کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے سٹیٹیو ورپ کہلاتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتانے کے لیے یہ لکھا ہے کہ اس میں ہم ور بھی یوز کرتے ہیں اگر ہم ور بھی یوز کریں تو دوسری کنڈیشنل کیا نام دیتے ہیں اس کی دوسری کلوز ہوتی ہے جو کنڈیشنل کلوز کا ریزلٹ ہوتی ہے اس کا جو رول ہے اس کو بنانے کا اس پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا وہ آپ کنڈیشن کے حساب سے وڈ شوڈ مائٹ یا وڈ آپ یوز کر سکتے ہیں تو جی اگر میں باس ہوتا تو میرے پاس یہ کیا ہوتا میرے پاس یہ رائٹ ہوتا کہ میٹنگ کو کینسل کر سکتا تھا جی اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے جی اس میں ٹوٹلی اس میں کیا ہوتا ٹوٹلی انڈریل کنڈیشنز کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور انڈریل کنڈیشنز ایسی کنڈیشنز مطلب کیا ہوتا ان کے اندر ہائپو تیٹیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں یا سبجنگٹی موڈ ہوتا ہے اور اوپر والی اگزیمپل میں ہم نے کیا پڑھا تھا جو سیکنڈ کنڈیشنل تھے کہ ادھر جو سیچویشن انڈریل ہوتی ہے اس میں پوسیمیلٹی بھی ہوتی کہ ویسا ہو بھی سکتا ہے لیکن جو ہمارے پاس سرڈ کنڈیشنل ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی پوسیمیلٹی نہیں ہوتی مطلب جو ہو چکا ہے وہ انڈریل تھا اور ویسا وہ بھی نہیں سکتا تھا کیسے جی سب سے پہلے اس کی میکنگ کی طرف آتی ہے پہلے مطلب اف کلوز کے ساتھ پاس پرفیکٹ آتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو دوسری کلوز ہوتی ہوتی ہے جو ہمارے پاس ریزلٹ ہوتی ہے جو اس کنڈیشن کے ریزلٹ میں ہمیں کیا ہوتی ہے یہ حاصل ہوتی ہے اس میں سبجیکٹ کے ساتھ ہم would could should or might کے ساتھ کیا use کرتے ہیں اور اگر ان کے ساتھ ہم have use کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ ورگ کی کون سی فارم use کرتے ہیں جی اب فرس ایکزیمپل ہے اگر اس نے کیا کیا ہوتا جی اس نے اچھے مطلب ابھی ایک بندے کی عمر کتنی ہے پچاس سال ہے تو وہ کیا ہے اگر وہ کیا ہوتا 20 سال کا ہوتا اور اس میں اچھے سے پڑھا ہوتا تو پھر وہ کیا کر سکتا تھا وہ ایک ڈاکٹر بن سکتا تھا تو مطلب ادھر اس میں کوئی possibility نہیں ہے جو بندہ پچاس پچپن سال کا ہو جائے وہ ماضی میں جا کر ایک ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو مطلب جو condition ہے اس میں کسی قسم کی possibility نہیں ہے جو situation ہے وہ بلکل کی ان ڈیل ہے اور کسی بھی صورت میں وہ possible نہیں ہو سکتا تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں if clause کے ساتھ ہم کرتے ہیں past perfect use کرتے ہیں مطلب add کے ساتھ work third form use کرتے ہیں اور اس کی resultant clause ہوتی اس پہ کیا کرتے ہیں could might would issue کے ساتھ have لگا کر work third form use کرتے ہیں جی اب میرے پاس example ہے آپ second year کی book two جو ہے اس میں چائکیں سہارا میں سے یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں if a giant were to pick England up and put it in the middle of sahara desert اگر ایک giant جن کیا کرتا اگر ایک جن جو ہے وہ انگلنڈ کو اٹھاتا اور sahara desert کے بیچ میں اس کو کیا کرتا پھینک دیتا تو we would have quite آئے گا کہ ادھر بھی ہم نے were use کیا تھا جب کہ یہ second conditional تھا اور ادھر بھی ہم نے were use کیا جب یہ third conditional ہے تو پتہ کیسے چلے گا پتہ ایسے چلے گا آپ کو error کس طرح سے آتا ہے آپ اس من یہ آتا ہے یا تو اس condition میں کیا ہوتا ہے یہ condition missing ہوتی ہے اور یہ آپ دی جاتی ہے یا آپ if clause سارا part دے دیا جاتا ہے اور آپ کی جو یہ والی clause ہوتی ہے یہ کہ ہوتی ہے تو آپ اچانیں گے ایسے کہ اگر ادھر تو would کے ساتھ have لگا ہو ہیں تو دیکھ اس clause کو دیکھ آپ پیچان جائیں گے کہ یہ third condition ہے اور third condition میں کیا ہوتا ہے جی ادھر head کے ساتھ work کی third form آتی ہے اور دوسرا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ادھر بھی work آسکتا ہے لیکن اس میں difference کیا ہوتا ہے ادھر work کی فورم بعد کے